اسلام علیکم فرینز آج کے بھی لوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے جو ونڈو کے سائٹ پہ پلانٹ رکھتے تھے یہ سارے میں نے یہاں سے ہٹا دیئے ہے اور فیبری کے مرک میں میں ضرور سیٹنگ چینج کرتی ہوں اور سارے پلانٹس کو کمپوسٹ وغیرہ دے کہ ان میں اچھی طرح سے گھڑائی کر کے تو میں پھر پلانٹس کو رکھتی ہوں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے گرین نیٹ ونڈو کے سامنے لگا لیا ہے اور اس سائٹ پہ بھی میں نے ونڈو پہ گرین نیٹ لگایا ہے اور میں نے سارے جو میرے پرمننٹ پلانٹس ہیں ان سب کو میں نے ہٹا کے تو پہلے میں نے ابھی یہاں پہ سیٹنگ کرنی ہے یہ جگہ صاف کر کے تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ میں اوپر ابھی تو میں نے پہلے نیٹ لگایا ہے اور اس کے بعد میں اس طرح اس پہ یہ تختیں میں نے لگا کے تو اس پہ میں نے جو پہلے میں نے ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ کس طرح میں نے یہ تخت وائر کے ساتھ لگائے ہیں تو اسی طرح اسی طرح میں نے یہاں پہ بھی لگا لیے ہیں اور یہاں دیکھیں فرینڈز میں نے پلانٹس کو اوپر کچھ رکھ دئیے کیونکہ نیچے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی اور پھر صفائی بہت مشکل ہو جاتی تھی جب سارے پلانٹس نیچے تھے ابھی میں نے سارے اوپر کر دئیے اور نیچے بھی میں نے تختے وغیرہ رکھ کے تو اوپر میں نے پلانٹس کو رکھے ہے ابھی یہ سیٹنگ باقی ہے لیکن ابھی میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گے کہ ہم نے فیبری کے منت میں کون سا کام کرنا ہے اپنے گارڈن میں تو سب سے پہلے آپ نے فرینڈز ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم نے کیسے ابھی گارڈن میں پلانٹس کیئر کس طرح ہم نے کرنی ہے تو سب سے پہلے میں یہ دیکھیں یہ جو پیلیا پلانٹ ہے ایلومینین بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کو میں نے ساری کٹنگ اس میں کر دی ہے اس کے ایک تو میرے پاس زیادہ پلانٹس بھی بن جائیں گے اور ایک ہمارا پلانٹ بوشی بھی ہو جائے گا اور اس میں نئی گروت سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ ابھی 15 فیبری کے بعد ابھی سارے پلانٹس میں گروت سٹارٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں اس کی کٹنگ کروں گی اور سارے جو بڑے سٹیم ہے اس کے سب کو میں کٹ کر دوں گی اور ان کو پھر میں الگ پوٹ میں لگا لوں گی تو میرے پاس اور بھی پلانٹس بن جائیں گے پوٹس تیار ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ فرینڈ میں اس میں کچھ پنچنگ کروں گی اگر جو سٹیم چھوٹے ہیں اس کو میں صرف اوپر سے اس طرح پنچ کر دوں گی سب کو کیونکہ اس میں پھر ڈبل سٹیم نکلیں گے اور اس طرح ہمارا پلانٹ بوشی بھی ہو جائے گا خوبصورت لگے گا تو اس طرح اپنے سارے پلانٹس میں آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ فرینڈ پھر اس کو آپ نے لیکوٹ فرٹیلائزر بھی دینا ہے اگر لیکوٹ فرٹیلائزر نہیں ہے تو آپ نے کاؤڈنگ کمپوسٹ یا کچن ویسٹ کمپوسٹ جو بھی آپ کے پاس ہو وہ اپنے دے دینا ہے سارے پلانٹس کو اور یہ ہے ریکس بگونیا کیا پلانٹ تو اس میں میں نے سارے لیوز اس کے جو مرجائے تھے بڑے وہ ہٹا دیے اور اس کے بعد یہ پرشن شیلڈ کا پلانٹ ہے اس کو بھی فرینڈ میں اس طرح کروں گے کہ اوپر سے سارے میں سٹیم جو لمبے لمبے آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے سب کو کٹ کر دیا کیونکہ اس کو اور اس کے بعد فرینڈ میں نے ان سب کی جو لمبی سٹیمپ ہے اس کو میں نے کٹ کر دیا اس کو پھر میں فرٹیلائزر دیکھ دوں گی اور یہ جو ریکس بگونیا کا پلانٹ ہے اس کو میں صرف ایک ہی سٹیمپ اس کی کٹوں گی زیادہ نہیں تو اس میں بھی نئی گروتھ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ فرینڈ ہم نے اور جو میرا یہ منی پلانٹ ہے ماربل کون کا منی پلانٹ ہے تو اس کو بھی آپ نے پنچ کر دینا ہے کٹنگ اس کی سب سٹیمپ سے کٹ لیں گے اور اس کو ہمالک پوٹ میں لگا لیں گے اور اس کو بھی ہم نے فرٹیلائزر دینا ہے اور اس کے ساتھ جو سنگونیم کا پلانٹ ہے یہ پنگ کلر کی ورائیٹی ہے میرے پاس تو اس کو بھی میں نے اوپر سے کٹ کر دیا اس کو میں الگ مٹی اور کمپوسٹ میں اس کو میں لگا لوں گی ایک الگ پوٹ میں تو اس کے بعد فرینڈ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں نے سارے پام کی ورائیٹی جو ہے وہ رکھی ہے اوپر میں نے سنگونیم رکھی ہے یہاں پہ جو میرا پوٹ تھا اس میں میں نے پہلے ایچوئریا کی پلانٹ لگائی تھے ابھی میں نے سپائیڈر پلانٹ لگا لیے ہے اور یہاں پہ یہ جو میرا مونسٹیرا کا پلانٹ ہے یہ بہت بڑا ہو گیا تو اس کو بھی میں نیچے سے اس کی میں کٹنگ کروں گی کیونکہ اس کو میں نے ایک دو دفعہ اس کی کٹنگ کی ہے اور وہ کٹنگ میں نے لگائی ہے کٹنگ بھی اچھی طرح سے گروہ ہو گئی ہے اس وقت آپ نے اس کی کٹنگ ضرور کرنی ہے ایک تو آپ کے پاس ہے ایک اور پلانٹ بن جائے گا اور اس طرح اس کے جو لمبے لمبے روٹس ہوتے ہیں اس کو آپ کٹ نہ کریں جتنے اس کے روٹس پہلتے ہیں اس کی گروہ اچھی طرح سے ہوتی رہتی ہے اور اس کی اوپر سے بھی یہ دیکھیں اس کی گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ جو بڑے لیپس کا منی پلانٹ ہے اس کو میں نے اوپر سے دو دفعہ کٹ کیا ہے لیکن ابھی میں نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ اس کو میں نے کٹ کر دیا تو یہ دیکھیں ادھر نیچے سے اس کی روٹنگ سٹارٹ سٹم نکلنی شروع ہو گئی ہے گروہ سٹارٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ اچھی طرح سے گروہ ہو رہی ہے تو فرینڈ آپ نے بھی اس منت میں اپنے سارے پلانٹس کو گڑائی کر کے کٹنگ کرنی ہے پنچنگ کرنی ہے اور فرٹیلائزر دینا ہے تو ابھی ساتھ ساتھ میں یہاں سیٹنگ کرتی رہتی ہوں کروں گی اور آپ ڈیلی میری ویڈیو فائف اگلوک آتی ہے تو آپ ضرور دیکھا کریں ایڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں